السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے پچھلا فلوک دیکھا تھا کہ ہم لوگ ازربائی جان پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے ہوتل میں جا کے چیکن کیا اور وہاں سے ایک تو گھنٹہ ہم لوگوں نے وہاں پہ ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے باہر گھنے پھرنے اور یہ جو آپ کو اتنی خوبصورت سے نظارے دکھ رہے ہیں اس روڈ کے تو یہ روڈ کہلاتی ہے نظامی سٹریٹ تو یہ ازربائی جان کے کیپٹل باقو کی فیمس سٹریٹ ہے نظامی سٹریٹ آپ یہاں کی بیلڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ ہیں میرے باڈی کارٹ جن کو میں اسی وجہ سے لے کر رہی ہوں اپنے ساتھ تو یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اس سٹریٹ کے اندر یہاں نظامی سٹریٹ کا محول ہی کچھ الگ سا ہوتا ہے دن کے ٹائم میں بھی اور رات کے ٹائم میں تو اور بھی الگ محول ہوتا ہے کافی رونک رہتی ہے اور لوگ یہاں پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ تو میرے خیال سے واغ اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں تب ہی اتنے سمارٹ ہیں یہ لوگ اجربائی جان کے مجھے تو لگتا ہے ہم دیسی لوگوں کی جو پولیس والے ہیں ان کو بھی یہی لے کر آنا چاہیے واغ کرانے کے لیے تاکہ جو تنے بڑے بڑے ٹٹ نکالنے میں وہ تھوڑے کاموں ان کے اور وہ دیکھے ہیں مستویٰ کو تو میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں لیکن ایسے نہیں بلکہ اکدم سینیمیٹک شورٹ کے ساتھ جی تو ابھی آپ نے دیکھے ہیں سینیمیٹک شورٹ میں وہ میوزیم ہسٹورک جو سٹیچوز سے بنے ہوئے تھے اور یہ پھر کچھ اور منظر تھے نظامی سٹریٹ کے جھولے لگے ہوئے تھے بچے یہاں پہ جھولے لے رہے تھے اور اسی طرح رونک تھی بہت اور اسی طرح ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اتنا زیادہ چلایا مستویٰ نے کہ جس کی کوئی حد نہیں پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور ان کے سٹائل چکر ہے ابھی دیکھا نا کتنے سٹائل مار رہے تھے اور اب یہ بھی بہت بوری طرح تھک چکے تھے چل چل کے اور یہ رہا وہی چاچا کا سٹیچو جو آپ کو دور سے دکھایا تھا اس ٹائم تو ہمیں ابھی اور بھی چلنا تھا اور چل کے ہمیں جانا تھا باکو کی فیمس اولڈ سٹریٹ پر تو اس کے بعد ہم چلتے چلتے پہنچے ایک بہت ہی زبردست رسٹورن کے سامنے جو زبردست قسم کا اٹموسفیر تھا وہاں کا تو ہم نے سوچا مین کھڑے ہو کے سٹوریز اور پکچرز وغیرہ لے لے کیونکہ مستویٰ نے تو مجھے تنے میں انگلے سٹرن میں کھانا نہیں کھلانا تھا کیونکہ میں گریب ہوں پھر وہاں پکچرز اور سٹوری لینے کے بعد ہم اور آکے چل پڑے مزید چل پڑے اور اتنا چلنے کے بعد ہم پہنچ چکے تھے آخر باکو کی فیمیس اول سٹریٹ میں جہاں پہ اول مارکٹ ہے ساری کی ساری تو یہ کارپیٹ سوارا لگے ہوئے تھے پرانے دیکھ سکتے ہیں آپ ہینڈ میٹ سارے اور بیگز یہ سارا پرانا بزار تھا یہاں پہ پھر ہم چلتے چلتے ایک شاپ کے آگیا ہے جہاں مستویٰ کو بابا دیکھا مستویٰ نے اپنے ویپنز رکھے سائٹ پہ اور چلے گئے اس بابا کے پاس چھولی کرنے اور اصل میں یہ چھولی کرنے کی نہیں گئے تھے انہیں دلاسہ دینے کے لیے جا رہے تھے کہ اگر آپ کی گل فرنڈ چلے گی ہے تو پریشان کی ہوتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں ٹینشن نہ لے دوسری آ جائے گی اور یہ ان کو مشورہ ایسے دے رہے تھے جیسے ان سے بڑا کوئی لف گروہ ہے نہیں اور یہ سی میں خوش ہو رہے ہیں کہ چاچا جی نہ سن لیا لیکن چاچا جی تو الگ ہی ایٹیٹیوٹ میں ہے تو جب ان کی سستیستی ایکٹنگ ختم ہوگی تو ان کو میں نے بولا کہ آپ ہی کیمرہ پکڑیں میں بھی زر ایس کی گل فرنڈ سے باتیں کر لوں تو یہ چاچا جی کی چاچی تھی روسی بھی بیٹی بھی تھی ان کو میں نے بنانے کی کوشش کی اور یہ شاپ فالا تھا جو کہ دیکھ رہا تھا ہماری حرکتیں کب سے اس کے بعد میں چاچی جی کو سمجھانے لگی کہ آپ نے بالکل بھی اپنی غلطی نہیں ماننی ہے اور چاچا کو صحیح قسم کے نخرے دکھانے ہے آخر مستفا کو مجھ معصوم پہ ترس آ ہی گیا تھا اور مجھے آخر لے گئے تھے کھانا کھلانے کے لیے اور ہمارا بھوگ سے برا حال تھا اور یہ بہت زبردست سا ریسٹرنٹ ہمیں دیکھ رہا تھا ہم لوگ چلے گئے سیدھا ہی پہ بس کھانے کے لیے کیونکہ ہم صبح کی فلائٹ سے پہنچتے سے فیک دو گھنٹہ ریسٹ کیا تھا اور اس کے بعد گھومنے نکل گئے تھے تو اس وقت بھوگ سے برا حال تھا ہمارا اور یہ بہت ہی خوبصورت سے ریسٹرنٹ مرا ہوا تھا بہت زبردست سٹیکولیٹ کیا تھا انہوں نے نیچے فلور سیٹنگ بھی تھی اور ٹیبل بھی تھی لیکن پرانے زمانے کا ٹائپ کا ہال پورا بنایا تھا لیکن بہت اچھا تھا اور موسم بھی بہت زبردست تھا یہ دیکھیں کتنی زبردست تھا وہا بھی تو اب آگے تھی باری کھانا سیلیکٹ کرنے کی ان کا مینی ہے کیونکہ ان کے اپنی ڈشز سے تھا تو ہم لوگ بہت مشارہ کرنے کے بعد ہم لوگ نے فانیلی ڈیسائیڈ کیا کھانا اور پھر منگوایا اتنا زبردست سیٹ اپ ہو اور ہم ویڈیو نہ بنائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے کھانے کے ساتھ اپنی ویڈیو شوٹ کر دی جو کہ آپ کو مستویٰ کے انسٹرگرام میں مل جائے گی اور یہ ایک دم مجھے پریشان حال سے گھونے لگے ہمیں بتاتی ہوں کیونکہ ہمارا کھانا ختم ہو چکتا ہم گرین ٹی میں آ چکے تھے لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگوں نے تو کھانے کے کلپس کی شوٹ ہی نہیں لی اور وہ اپنے پریزنٹیبل فارم میں آیا تھا کھانا کے بس ہم نے وہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد فوراں کھانا کھانا سٹارٹ کر دی کیونکہ بھوک کنی لگی وی تھی تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے ذرا جان آگی تھی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کھڑے ہوکے پکچرز غیرہ رہی کیونکہ یہ پرانی ٹائپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی یہاں پہ بلو کلر کی اور یہاں کا محول بھی بہتا بردست تھا وہ سامنے جو ہے باکو کی فیمس بیلڈنگ ہے جو آپ کو ہم اپنے نیکس بلوگ میں دکھائیں گے تو اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں ایکسپلور کی یہ پرانا سا کھنڈر بنا ہوا تھا یہاں پہ سی طرح سے چہل پہل لگی رہتی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وکڑتے رہتے ہیں اور کھانا پینے کے بھی یہاں پہ بہت ساری ریسٹورنٹز ہیں تو ایک بہت زبردست محول اور ایٹمسفیر تھا وہاں پہ بھی بہت ہنڈی تھی اور سب سے بیسٹ پار ان کی یہ ہے کہ ان کی روڈز اتنی ساف کہیں بھی بھی آپ کو کورا پڑا بہ نظر نہیں آئے گا تو اس کے بعد ہم لوگ مزید اور گھومے ہیں وہاں پہ شام تک اور وہیں پہ گھومتے رہے ایکسپلور کیا پورا تو پورا نظامی سٹریٹ اور سٹریٹ جو آس پاس کا ایریا تھا وہ سارا ہم نے ایکسپلور کیا فرس ڈے پہ اس کے بعد جہاں نیکس ڈے ہم گئے وہ آپ دیکھ سکیں گے ہماری نیکس بلوگ میں توہاں میں ہمیں یاد رکھیے گا سبسکرائب کرنا بھولیے گا اللہ حافظ